اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام خطبات غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آج موضوع ہے آخرت اور آخرت کے موضوع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم میں بھی بہت سی ایسی آیات مل جاتی ہیں کہ جس میں فکر آخرت کی طرف ہمیں ہماری توجہ مبذول کرائی جاتی ہے احکامات دیے جاتے ہیں آدیس کریمہ میں بے شمار مقامات پر فکر آخرت کے حوالے سے اہلاللہ نے جو ملفوظات ہمارے لئے چھوڑے ہیں اس میں کئی کئی ابواب جو ہیں فکر آخرت پر قائم کیے گئے ہیں بنیادی طور پر انسان جس طرح زندگی میں رہتا ہے اور اپنا بہت ہی کوئی تمام سورسز استعمال کر کے تمام وسائل کو اختیار کر کے گھر بناتا ہے دنیا میں اور آخرکار اس پرتائیس زندگی کو گزار کر اس گھر کو دنیا ہی میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے اسی طرح مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آخرت کے گھر کی تیاری کرے اور آخرت کے گھر کی تیاری دنیا میں چونکہ یہ دارالعمل ہے اس میں عمل کریں گے تو ہمارا آخرت میں مقام جو ہے وہ متعین ہوگا کہ آیا ہم نے دنیا میں کتنی محنت کی اسی حوالے سے پھر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے کام تو دوزخیوں والے کرتے ہیں لیکن خواہشات جنت کی رکھتے ہیں تو اس حوالے سے حضور سیدنا غوث العظم جلانی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشادات فرمائے ہیں آخرت کی ہولناکیوں کے حوالے سے آخرت کے عذاب کے حوالے سے اور پھر بندہ مومن کی اس محنت کے حوالے سے کہ جس کے بعد اسے سمرات مل سکتے ہیں کیا حکامات ہیں آپ کے وہ کٹیشن ہم شامل کریں گے کہ جو آپ کے خطبات میں موجود نظر آتے ہیں ظاہر ہے ہم پورے پورے خطبات تو شامل نہیں کر سکتے لیکن اس میں جو میسیجز موجود ہیں انہیں کشید کر کے سوالات کی صورت میں ہم اپنے سکولرز کی خدمت پر پیش کرتے ہیں جو اپنے وقی مطالع کی روشنی میں ان پر روشنی ڈالتے ہوئے بہت مفید کلام ارشاد فرماتے ہیں آج آخرت موضوع ہے پہلے ہمارے مہمان ہیں ممتاز و معروف علی مدین علامہ مفتی محمد سوحیل رضیم جدی صاحب اور آپ کے ساتھ تشیف فرمائے ممتاز و معروف علی مدین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور آپ کے ساتھ تشیف فرمائے ممتاز و معروف سنا خان جناب الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اور انہی کے آواز میں آپ یہ جو ٹائٹل دیکھ رہے ہیں حضور غوث العظم جلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی جو منقبت ہے وہ الحاج محمود الحسن اشرفی ہی کی آواز میں آپ اس پروڈرام میں دیکھتے ہیں اول تاخر آج خود موجود ہیں میں چاہوں گا ناعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز فرمائے پھر ہم آخرت کے موضوع پر انشاءاللہ کلام کریں گے بسم اللہ زینتِ یا تُو دانی امت آنت آج زند آج زارا رہ نماؤ پیشوائے ماں تُوئی ناعتِ پیغمبر منیرس شمس تدرے زی شنو مصطفیٰو مجتباو سیدِ آلَا تُوئی ناعت سننے کا لطف دبالہ ہو جاتا ہے اگر کلام بہت عالی ہو اور کلام کے ساتھ لہن بہت اچھا ہو ادائی بہت اچھی ہو تو کرم بالائے کرم ہے یہ تو کہ ایسی ناعت ہمیں سننے کو مل جائے الحمدللہ بہت خوبصورت کلام اپنا پڑا ہوا بہت ہی معروف کلام پیش کر رہے تھے محمود الحسن اشرفی اچھے جناب آتے ہیں حضور سیدنا غوث العظم جلانی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں مسلمان کی اپنے تمام کاموں میں نیت صالح ہوتی ہے وہ دنیا میں کوئی کام دنیا کے لیے نہیں کرتا وہ دنیا میں آخرت کا گھر تعمیر کرتا ہے اللہ اکبر کیا فرمائی گا حضرت آخرت کے گھر کی تعمیر کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم جی قبلہ رئیس بھائی یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں کی جو مجلس ہے یہ فتح الربانی میں لکھا ہے کہ یہ مجلس سولوی مجلس ہے اور فرمایا کہ یہ گیارہ زی قادہ اور وقت عشاء اور دن منگل کا تھا تو آپ نے مریدین سے یہ مجلس مناقض کروائی اور پھر آپ نے یہ بیان جو قلمات ہیں وہ بیان فرمائے اب اس میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے فرماتے مسلمان کے بارے میں کہ اسے فکر آخرت رکھنی چاہیے اچھا فکر آخرت وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جو ہر ایک مسلمان کے عقیدے میں یہ عقیدہ شامل ہونا چاہیے ورنہ بات نہیں بنتی جس کے دل میں یہ احساس ہی نہ ہو کہ مجھے رب تعالی کے حضور جواب دہی کرنی ہے وہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آسکتا فکر آخرت ہی تعمیر سیرت کا زینہ ہے جی جی بالکل زینہ ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ لازمی جزو ہے اب دیکھیں نا قرآن کریم نے کتنے مقامات پر اختربت ساعہ قیامت قریب ہے کھڑ کھڑانے والی تم کیا جانوں کہ یہ کیا ہے تو یہ تمام جو آیات کریمہ ہیں ہمیں اس بات کی نشان تہی کرتی ہیں یقین دیانی کرواتی ہیں کہ تم ابس اس دنیا میں نہیں آئے تم کسی کام کے لیے بھیجے گئے ہو اور آخرت میں تمہیں ہر چیز کا جواب دینا ہے اور اس کی بے سباتی کا بھی ذکر ہوگا ہے جی بے سباتی کا بھی ذکر ہے دنیا کا تو یہاں پر غوث پاک جب اس مرحلے پر آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ لا يعمل فی الدنیا للدنیا کہ مسلمان دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے لیے کام نہیں کرتا یبنا فی الدنیا للآخرہ دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے وہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے کرتا ہے اچھا مفضل صاحب اگر آپ اجازت دیں تو اس پر انشاءاللہ مزید کلام فرمائیں گے مفضل صاحب ایک مختصر سا وقت پائے وقف کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا خطبات غوث اعظم آپ پروریم دیکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہو اور آخرت موضوع ہے حضور سیدنا غوث اعظم جلانی رضی اللہ تعالیٰ نہو جب یہ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے دنیا میں آخرت کا گھر تعمیر کرتا ہے مفضل صاحب بیان فرمائیں گے اب یہاں پر پھر بیان فرماتے ہیں فرمائے کہ مساجد تعمیر کرے گا مدارس تعمیر کرے گا فرمائے کہ پل برج تعمیر کرے گا اور سرائے تعمیر کرے گا مسافر خانہ جیسے کہتے ہیں یہ اس دور کے مطابق فلاہی کام تھے تو آج بھی اس دور کے مطابق جو بھی اچھے کام ہیں وہ کرے گا یہاں تک کہ مسلمان کے راستے میں اگر کوئی تکلیف دے چیز ہوگی تو اسے بھی دور کرے گا اور فرمائے کہ یہ ایسے کام کرتا کرتا پھر کیا فرمایا آخر میں فرماتے ہیں کہ یفعل ذالک حتی یبنا لہو فی الاخرہ جبکہ یہ سارے اچھے کام کرتا رہے گا تو یہاں یہ اچھے کام کرے گا وہاں جنت میں گھر تعمیر ہو رہا ہوگا اب جیسے مثال ایک مثال دی حدیث پاک میں ہے جس نے اللہ کے لیے زمین پر گھر بنایا مسجد بنائی اللہ تبارک وطالہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اچھا یہاں پر جب حضور نبی کریم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بھئی مسجدیں تک چھوٹی بھی ہوتی ہیں بڑی بھی ہوتی ہیں عرض کہ یا رسول اللہ کتنی بڑی مسجد بنائیں کتنی بنائیں تو جنت میں گھر تعمیر ہوگا تو فرمایا کہ ایک چھوٹے سے پرندے کا نام لیا فرمایا کہ اس کے گھنسلے کے برابر بھی اگر کسی بندہ مومن نے زمین پر اللہ کے گھر بنانے میں حصہ لیا اللہ تبارک وطالہ اس عمل کو بھی خالی نہیں چھوڑے گا جنت میں محل بنائے گا اچھا میں یہاں پر ایک بات کروں گا دنیا میں دو طریقے کے کام ہوتے ہیں ایک کام وہ جس میں اپنا ہی اپنا فائدہ ہوتا ہے اچھا پھر بندہ وہ کام کرنے کے لیے نہ شریعت کو دیکھتا ہے کہ آقامات شریعہ اس میں پامال ہو رہے ہیں نہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے عمل سے کسی انسان کو تکلیف ہو رہی ہے پھر اس کی تشہیر میں ہر وہ قدم اٹھاتا ہے جو اس کے ذاتی فوائد کا ہوتا ہے اور بڑی ماذت کے ساتھ آج کل دنیا میں یہی ہو رہا ہے اور ایک دوسرا وہ کام ہوتا ہے کہ انسان کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ میرے اس کام سے اللہ تبارک وطالہ راضی ہو رہا ہے یا نہیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق یہ کام ہے یا نہیں تو جب وہ یہ سوچے گا نا وہ ہمیشہ ایسے کام کرے گا کہ اس کے کام سے اسے بھی فائدہ پہنچے گا اور خلق خدا کو بھی فائدہ پہنچے گا اسی لیے اسی لیے ان اچھے کاموں کے لیے فرمایا کہ انم الاعمال بن نیا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تیلی نیت خالص ہو جائے تو تیرے تمام کام خالص ہو جائیں گے کیا کہنے کیا خوبصورت کلام اور اس پر اتنے اچھے انداز مفتصہ اپنے روشن ڈالی اچھا اگلے کوٹیشن کی جانب بڑھتے ہیں اور اسے شامل کرتے ہیں حضور سیدنا غوث عظم جلانی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں تجھ پر افسوس تُو دوزخیوں کیسے عمل کرتا ہے اور جنتوں کا امیدوار بنا ہوا ہے کیا مختصر اور جامع کلام اللہ اکبر کیا فرمائیے گا مفتصہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ مفتصہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ مفتصہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ مفتصہ صلی اللہ حسن نیت اور عمل سالح کے حالے سے بہت زبردست گفتگو فرمائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے دیکھیں سرکارِ غوثیت ماب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس حصیر و ربانی حسب معمول جو آپ کا انداز ہے صوفیہ اکرام کا جو انداز ہوتا ہے اور بالخصوص آپ تو سید روحلیہ ہیں آپ کا تو انداز ہی الگ ہے آپ تو پیروں کے پیر ہیں پیروں کے میر ہیں میرے میرا ہیں آپ کا جو انداز ہے سبحان اللہ قلب کو اپیل کرنے والا ذہن کو کھینچنے والا کبھی جو ہے وہ ترغیب والا انداز کبھی ترہیب والا انداز کبھی امصلا کے ذریعے سمجھانا کبھی جو ہے دل نشین انداز میں بات کو بیان کر دینا قلب و ذہن میں بات کو بلکل اتار دینا آپ کے مجالے صاحب کے خطبات جو ہے وہ سارے کے سارے اس سے مملو ہیں تو ہم سب کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے یہاں بھی دیکھیں سگارے گوثیت میں اور کتنی سادہ سی بات نظر آئے سادہ سی بات بالکل عام فہم آپ کا کلام آلہ کہ آپ مشتہد ہیں علمی طور پر بھی جو آپ کا مرتبہ ہے جس سے بہت کم لوگ آگائیں میں اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ گوث آدم کی جو روحانی شخصیت ہے روحانی پہلو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ صوفی تھے بہت بڑے ولی تھے لیکن جو علمی مقام مرتبہ ہے وہ بہت سے لوگ کی نظر سے اوجہ ہے لوگ اس نظر سے نہیں انہیں جانتے ہیں سرگارے گوثیت میں آپ اپنے وقت کے مفتی آزم تھے اپنے وقت کے محدد سے آزم تھے یعنی حدیث و فقہ دونوں کے جامعے تھے اور مجتحد آپ کے لیے باقاعدہ علماء نے تصریح کی ہے کہ سرگارے گوثیت میں آپ مجتحد مطلق بنے خود آلہ حضرت عجیب البرکت نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ آپ چشمہ این شریعت کبرہ تک پہنچ کر واصل بلہ ہو کر آپ اجتہاد مطلق کے منصب پر فائز ہوئے اور آپ کی زندگی بھی ہمیں اسی طرح نظر آتی ہے درس و تدریس بھی ساسا نظر آتے ہیں رشد و ارشاد اور درس و تدریس دونوں درسگاہ اور خانقاہ کا حسین امتزاج ہمیں آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے اور یہاں دیکھیں یہاں جو گوث پاک نے فرمایا کتنی پیاری بات رشاد فرمائی کہ دیکھیں عمل بندہ جو ہے وہ دوزکیوں کے سے کرے اور جنت کی امید رکھے یہ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی بیچ تو نہ بوئے زمین کے اندر ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھا رہے اور کہتا رہے کہ بس ابھی فصل نکل آئے گی فصل آ جائے گی فصل آ جائے گی فصل آ جائے گی ایسے ہماکت ہی سے منصوب کرے گا اور کہے گا کہ یہ آدمی احمق ہے تو اسی طرح جو آدمی دنیا میں دوزکیوں والے عمل کرتا رہے گناہ نہ چھوڑے اور جنت کی توقع اور امید لگائے رکھے تو وہ بھی احمق ہی ہے بلکہ یہ اس سے بڑھ کر ہماکت ہے اب دیکھیں نہ نیت سالحہ ہو نہ عمل ہو علم نافع علم نافع سے بندہ تہی ہو عمل سالح سے آری ہو قلب خاشے سے خالی ہو تسکیہ نفس پہ توجہ نہ ہو تصفیہ باطن پہ توجہ نہ ہو اور پھر بھی تمنا کرتا رہے بیٹھے بیٹھے کہ مجھے جنت ملے گی جنت ایسے نہیں ملے گی حدیث مبارک میں فرما گیا حفت نار و دشہوات دوزک کو گھیر دیا گیا ہے نفسانی خواہشات کے ساتھ اور جنت کو گھیر دیا گیا ہے نفس پہ گران گزرنے والی چیزوں کے ساتھ تو جو نفسانی خواہشات میں پڑے گا وہ دوزک کی طرف جائے گا اور جو نفس پہ گران گزرنے والی چیزوں یعنی آمال سالحہ کی طرف آئے گا حقوق اللہ اور حقوق العباد کو آدھا کرے گا علم نافع کو حاصل کرے گا نفس جس کا نفس امارہ سے لووامہ اور پھر لووامہ سے مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا تو تمنا اسے کرنی چاہیے بڑی بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کئی لوگ تو صرف اتنا ہی ہیں کہ عمل نہیں کرتے جنت کی توقع لگاتے ہیں لیکن ایک بڑا طبقہ ہمارا وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے اور دوسروں کو بھی یہ باور کروانی کوشش کرتا ہے کہ غوث پاک کے نام کے نعرے لگاؤ گیارویں کرو جنت کے سب سے بڑے حقدار ہیں مازت کے ساتھ اور یہ بدعملی اور بےعملی کے فروغ میں کوشان علم سے خود بھی دور لوگوں کو بھی دور کرتے ہیں عمل سے خود بھی دور لوگوں کو بھی دور کرتے ہیں ان لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو قرآن نے جو یہود و نصارہ کی تصویر کشی کی ہے بالکل ان پر صادق نظر آتی ہے جو قرآن نے یہود و نصارہ کے بارے میں کہا کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں اللہ کے محبوب ہیں تو آگے فرمایا محبوب فرماو ان سے پوچھو کہ پھر اللہ کیوں تمہارے گناہوں پہ تمہیں صدا دیتا ہے یا دے گا بلکہ تم بھی ان لوگوں میں سے ایک بشر کی انسان کی طرح جنہیں اللہ نے پیدا کیا جیسے اللہ نے سب انسانوں کو پیدا کیا تم بھی انہی میں سے ایک انسان ہو اللہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا جسے چاہے گا عذاب دے گا تو یہ دعویٰ کرنا بغیر عمل کے بغیر علم کے دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں ہم اللہ رسول کے چاہیتے ہیں ہم نے جنت ہی میں جانا ہے نہیں جنت کی تمنہ تو رکھیں لیکن جنتیوں والے عمل کریں اور اس کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کریں جنت کا سوال کریں حضور جانعالم علیہ السلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا تعوض باللہ من عذاب النار عذاب دوزک سے اللہ کی پناہ چاہو تعوض باللہ من عذاب القبر عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہو تو اگر صحابہ کو یہ تعلیم ہے تو ہمارے لئے بھی یہ تعلیم ہے بیٹھ کے یہ نعرے لگانا کہ بس جنت ہماری پکی ہے جنت ایسے پکی نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ رسول کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہوگا آمال سالحہ جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک بھی ہے جنت پکی نہیں ہوگا بہت اچھی بات ارشاد فرمایا اچھا اس مرحلے پر ہم ایک نیشنل کاؤز پر بات کرنا چاہتے ہیں چونکہ اگلے جب سیگمنٹ میں ہم داخل ہوں گے تو پھر اب موضوع پر دوبارہ لوٹ آئیں گے اور نیشنل کاؤز یہ ہے کہ ای آر وائی نیٹورک کی جانب سے پولیو کے حوالے سے خصوصی طور پر آگہی کی مہیم جاری و ساری ہے آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس بیماری نے اس وبا نے پوری دنیا کو متاثر کیا اور پوری دنیا نے کنٹرول کر لیا سوائے دو ممالک کے جن میں سے ایک پاکستان ہے آج بھی پاکستان میں یہ مرض موجود ہے جس کے سبب بچے جو ہیں وہ مازور ہو جاتے ہیں تو اپنے لیے دو بون پاکستان کے لیے اپنے لیے دو بون پاکستان کے لیے دو بون اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ان کی صحت مند زندگی کے لیے اس حوالے سے ای آر وائی نیٹورک ایک بہت آگہی کی بہت بڑی مہم جاری رکھے ہوئے جس کا ہم بھی حصہ ہیں اور گاہے بگاہے ہم آویرنس دیتے رہتے ہیں ایک چیز اور میں بتا دوں کہ جو ٹیمیں آپ کے پاس آتی ہیں وہ کرونا کے سبب اور ایس او پیز کے حوالے سے پورے طور پر ایس او پیز کے حوالے سے تیار ہو کر آتی ہیں اور کسی قسم کا بھی کوئی ایسا آپ کو خوف نہیں ہونا چاہیے وہ آتے ہیں آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کی حفاظت کے لیے آپ کی نسلوں کی حفاظت کے لیے تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں مکمل تعاون کریں اور بچوں کو قطرے پلانے کے حوالے سے ضرور آپ ان کے ساتھ تعاون کریں مفصد میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے چند جملے آپ کے بھی شامل ہو جائیں ہم اپنے بچوں کا بڑا خیال کرتے ہیں بچے جو تمنا کرتے ہیں اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں میڈیسن سے لیواتے ہیں لیکن عام طور پر جو پولیو کا معاملہ جس طرح آپ نے بھی فرمایا میں بھی کہہ چکا ہوں سب کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً ختم ہو چکا ہے پاکستان ایک دو ممالک اور ہیں جہاں اب بھی موجود ہے تو ہم اپنے اپنے لیے تو ہمارے ماباپ نے کر لیے ہمارے لیے تو ہمیں اپنی اولاد کے لیے اور بہت کچھ کرتے ہیں تو ان کو معذور ہونے سے بچانے کے لیے ان کی حفاظت کے لیے آپ کو صرف اتنا کرنا ہوں کہیں جانا بھی نہیں ہے آپ کے دروازے پر جب وہ آتے ہیں تو آپ کو صرف دو بون ایسو پیس کے ساتھ آتے ہیں تو آپ بھی ایسو پیس کو ملوزے خاطر رکھیں اور دو بون پاکستان کی خاطر اور اپنی اور اولاد کی خاطر بہت شکریہ یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں مجھ امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا آپ کا خیر مقدم ہے آج خطبات غوث آزم میں موضوع آخرت ہے آخرت ایک ایسا موضوع ہے جو ایک مسلسل موضوع ہے قرآن میں بھی احادیث مبارکہ میں بھی اقوال صحابہ اکرام میں بھی اور اولیاء امت کی بھی تمام ملفوظات اور ان کی آپ تحریریں دیکھ لیں اس میں یہ چیز مل جاتی ہے اچھا ہم اگلا قول آپ کا شامل کرتے ہیں حضور صحیح طرح غوث آزم جلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اے جنت کے طلبگار اس کی خریداری ہے اور اس کا حصول آج ہے نہ کہ کل جنت کی نہروں کا کھودنا اور جنت میں اپنے لیے پانی جاری کروانا آج ممکن ہے کل نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو بڑاپے میں چلے جائیں گے نماز کے لیے حج کے لیے چلے جائیں گے کل کی کل دیکھی جائے گی ابھی تو زمانی ہے زندگی ہے قوا مضبوط ہے جناب اور ابھی زندگی گزارنے بھی تو ہمارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں حضور غوث آزم جلانی کیا فرما رہے ہیں اس پر غور کرنا ہے مفت صاحب روشنی ڈالیں گے اس سے پہلے میں قبل مفتی صاحب نے جس طرح اشارہ کیا میں اس کے زمن میں بہت اچھی بات ہی ہے اور یہ ایورنس ہونی چاہیے کہ شفاعت کا موضوع جو ہے نا یہ بہت نازک موضوع ہے اس طرف جاتے ہیں تو انکار ہو جاتا ہے لوگ انکار کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس طرف آتے ہیں تو بعض اوقات خطاؤں پر گناہوں پر نفرمانیوں پر جرت ہو جاتی ہے تو لہٰذا اس کو اعتدال کے ساتھ لے کہ گناہ ہو جاتے ہیں لیکن توبہ کریں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شفاعت کا جو ہے وہ تلبگار رہے تو اللہ رب العالمین کرم فرمانے والا یہ نہیں امید شفاعت رکھیں لیکن توبہ کے ساتھ یہ نہیں کہ ہم پکی جنتی ہیں یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ نماز ایک نہیں پڑھنے روزہ ایک نہیں رکھنے اور سانے گناہ کرنے اور پھر تمنا یہ ہے کہ رات کو اگر موت آ جائے تو سیدھا جنت ہم نے کیا ہی کیا ہے لہذا ہمیں اس میں بڑی توجہ کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کی دیکھیں کسی کا پلوٹ ہے وہ روز آپ سے کہتا ہے رئیس بھئے گھر بنا رہا ہوں اور آپ جاتے وہ خالی ہیں اور بھئے تو کب بنا رہے ہیں بنا نہیں رہا کیے رہے ہیں موسیٰ تو جنت میں اللذین یعنی ثون الفردوس ہم فیہا خالدون یہ مسلمانوں کی میراس ہیں فرمایا اس میں ہمیشہ رہو گے لیکن تم اس کے لیے وہاں گھر بنانے کے لیے وہاں درخت لگانے کے لیے باغات کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں جی 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 طلبگار اس کے ہو اور تمہارا سارے اعمال اس کے مخالف ہیں اسی لیے فرماتے ہیں اور یہ مجلس ستروی مجلس تھی چودہ زیقادہ کو پانچ سو پینتالیس سنہ ہجری میں یہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آپ نے منعقد فرمائی اچھا اس میں کیا الفاظ ہیں یا مین یرید الجنہ اے جنت کا ارادہ کرنے والے شراؤہا اس کے خریدار وعمارتوہا اس کی عمارتیں کب بنائے گا اليوم آج کے دن ہے لاغدن کل کا دن نہیں ہے تیرے پاس کل کا دن نہیں ہے تیرے پاس پھر فرمایا کہ اکراؤ انہاریہ اس کی نہرے کب کھو دے گا وَإِجْرَاءُ الْمَائِ فِيهَا اسے پانی کب جاری کرے گا اليوم آج کی دن کل کا دن تیرے پاس نہیں ہے اب دیکھیں حدیث پاک ایسی کئی احادیث ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت جو کفار ہوں گے وہ جب سارے مناظر دیکھیں گے تو ہم موکہ دے ہم دنیا میں جائیں گے موکہ کچھ وقت کیوں نہیں دیا ہم کچھ اچھے کام کر لیتے نیک کام کر لیتے صدقات خیرات کا احتمام کرتے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب موت کا وقت آئے گا تو ہرگز اس کا وقت آگے پیچھے مؤخر مقدم نہیں ہو سکتا جب موت کا وقت ہے وہ آنا ہے تو اسی لیے فرمائے آج کے دن کر جو کچھ کرنا ہے کل کے دن موقع نہیں ملے گا کل کے دن سے مراد کیا ہے آنے والے وقتوں میں موقع نہیں ملے گا تو اسی لیے یہاں دنیا میں ہمیں جنت کے حصول کے لیے کام کرنا ہے جنت اللہ رب العالمین نے تمہیں دے دی ہے تم اسے کب اویل کرو گے کب حاصل کرو گے تو اچھے کام کر میں ایک واقعہ مختصر رس کروں گا امام زین العابدین کے حوالے سے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام باقر کے حوالے سے بھی رضی اللہ عنہ کہ آپ باثروم میں تھے غسل فرما رہے تھے تو آپ نے اتنے خادم سے فرمایا کہ میری فلان جو کمیز ہے وہ جو اللہ کی رامہ صدقہ دے دو ٹھیک ہے اچھا جب باہر تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ باہر نکل کے بھی یہ فرما سکتے تھے تو فرمایا کہ نیکی کے کام میں اجلت کرنی چاہیے گناہ کے کام میں چھوڑ دینا چاہیے گناہ نہیں کرنا چاہیے نیکی جب خیال آئے فورا کر ڈالو کیونکہ اگلا سانس ہمیں نہیں پتا کہ میں ملنا ہے یا نہیں ملنا بہت اچھی بات اور بہت اچھا پیغام بھی مفتی صاحب نے نایت فرمایا ایک سوال اور ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم منقبت کی جانب بڑھیں گے اور آپ سے رخصت لیں گے حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ پھر وہی آخرت کے حوالے سے بہت کمال ارشاد فرماتے ہیں تُو اپنا مال آخرت کی طرف پہلے سے روانہ کر دے اور موت کا انتظار کر بے شک تُو اللہ تعالی کے پاس اس سے بہتر معاملہ دیکھے گا جو کہ تُو نے دنیا میں دیکھا ہے پہلے سے بھیج دے اس دارالعمل میں عامال کر کے بھیج دے چونکہ اللہ تعالی جو عطا فرمائے گا وہ بے نیاز ہے کیا آپ فرماتے ہیں اس پر میں چاہتا ہوں سرکارِ غوثیت معاف سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سر ربانی کی یہ مجلس جس مجلس سے یہ کوٹیشن لی گئی ہے یہ اس مجلس کا جو آپ کا خطاب ہے اس کا سب سے آخری جملہ ہے اس میں آپ نے سب سے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی اور دیکھیں لطیف مناسبت یہ ہے کہ آخرت ہی کی بات موت کی بات اور آخرت کی بات اور مجلس کے اختتام پر آخر میں کہیں مجلس کے آخر پر جو بات کی اس کا تعلق بھی موت اور آخرت کے ساتھ ہے یہ بات آپ نے جو ارشاد فرمائی اس کے اندر دو احتمال موجود ہیں اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر نیک عمل کہ تو نیک عمل کر کے پہلے اللہ کی بارگاہ میں بھیج دے تاکہ تجھے اس کا عجر ملے جیسے قرآن مجید فرغان حمید کے اندر فرمایا گیا من جاء بالحسنتی فالہو اشرو امثالیہ کہ جو کوئی نیکی ایک نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کی مثل دس ملیں گے یعنی اس کے دس عجر ملیں گے ایک نیکی کے تو یہ مراد بھی ہو سکتی ہے آپ کے اس کلام کے اندر اور دوسرا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوں انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلا رہے ہوں کہ اس دنیا میں تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دو کہ یہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے یہ مال ذائع نہیں ہوگا بلکہ یہ اللہ کے پاس تو چلا جائے گا اور جب یہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ جو اس کا عجر تمہیں عطا فرمائے گا جو دنیا میں اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان سے بڑھ کے اللہ اس مال خرچ کرنے کا عوض تمہیں وہاں عطا فرمائے گا تو یہ دوسرا احتمال بھی مراد ہو سکتا اور یہ بھی خود قرآن مجید فرقان حمید اسے ثابت ہے کون ہے جو اللہ کو کرز حسن دے کے کون ہے جو اللہ کو کرز حسن دے کہ اللہ اسے اس سے کئی گناہ بڑھا کر عطا فرمائے اور دوسری جو فرمائے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کیسی ہے اس دانے کی مثل ہے جو سات بالیاں اگا دے میں تو حبہ ہر بالی کے اندر سو دانے ہوں اللہ بڑھا دے اس کے لیے چاہے تو جو دنیا میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اسے آخرت میں اس کا عجر کئی درجے بڑھ کے ملتا ہے اور دنیا میں بھی ملتا ہے انفق انفق علی خرچ کرو تم پہ بھی خرچ کیا جائے گا حسن صاحب بہت شکریہ ادھا کروں گا حسن صاحب آپ کی تشیفہ افریقہ بہت شکریہ محمود علیہ السلام شفیہ آخر میں منقبل نظرانہ پیش کریں گے آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین محترم آخرت کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کسی نے نہیں رہنا کل من علیہ حافان آپ جب آخرت کے حوالے سے سوچیں تو یہ ضرور سوچی ہے کہ ہم دنیا میں زندگی بھر کے لینے آئے ہیں تاکہ قیامت ہمیں نہیں رہنا تو آخرت کے لیے وہ عمل کر لیں جو ہمارے آخرت میں کام آئے ہیں اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ قادرہ سربرا رہنو ما دستگیر قادرہ سربرا رہنو ما دستگیر غوث عاظم امام مبی بے نظیر غوث عاظم امام مبی بے نظیر تجھے چاہے دے جس قدر چاہے دے تجھے چاہے دے جس قدر چاہے دے تیری نسبت ہے میں یار ایزو شرف کیسا آلہ ہو پیر میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن پاک کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائیں بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر اکبار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے تم جو بناو بات بنے گی تم جو بناو بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی ہماری لاج رہے گی لج پال کرم اب کر دو ہاں لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غص آزم لج پال کرم اب کر دو مگدو کی جھولیاں بھر دو بھر دو کاسا سب کا پنجدنی خیر سے میرا ولیوں کے امام میرے